انہیں زمازمہ کہا جاتا ہے یہ لوگ ایک کان کے اندر چوری شپے داخل ہو رہے ہیں تاکہ سونا چرا سکیں پرانی سیٹ بیلٹوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر یہ چار سو میٹر نیچے اترتے ہیں اور اکثر نیچے زمین کے اندر ہفتوں گزار دیتے ہیں واجبی سے آلات کے ذریعے یہ زمین کے اوپر یا نیچے ایک خطرناک کام ہے ایک سونے کی کان سے حاصل کی گئی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خودکار رائفلوں سے مسلح گینگ نے کس دیدہ دلیری سے ایک سرنگ پر قبضہ کر لیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ایک دوسرے سے اور سیکیورٹی گارڈ سے لڑتے ہیں یہ غیر قانونی ہے لیکن ان کے لیے یہ ایسا کام ہے جو کہ جان کے خطرے کے باوجود کیے جانے کے قابل ہے یہ پیسہ ہے یہ سونا ہے پھر کھرے عام وہ اسے پیستے ہیں اور قریبی ندی پر سونے کے ذرات نکالنے کے لیے لے جاتے ہیں اکثر کے جسم کے حصے اس کے ساتھ ٹڑے پارے کو بھی چھو جاتے ہیں لیکن بلیک مارکٹ میں ایک گرام کے چالیس ڈالر دیکھ کر بہت سیئے رسک لینے اور جانے گوانے کے لیے تیار ہیں اس سڑک سے چند منٹ کے فاصلے پر امدادی کارکن زمین کے نیچے پھنسے ہوئے غیر قانونی کانکنوں کی لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے تین رشتدار نیچے ہلاک ہو گئے ہیں وہاں ہوا کم ہو گئی اور ہم گرنے لگے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں باہر زندہ آ گیا ہوں سخت صدمے میں اور غم جدا لیکن وہ نیچے جانے سے نہیں رکھتے تھوڑے سے سونے کے ٹکڑوں کی کشش اور امیر ہونے کا خواب انہیں زمین کے نیچے دوبارہ کھینچ لیتا ہے عارف شمیم بی بی سی نیوز